بلوچستان کی سائلی پٹی میں شائن توفان نے مقران سمیت زلق وادر میں بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی سمندر میں شدید تگیانی کے باعث سمندری کنارے فش بار میں لنگر انداز کئی کشتیاں آپس میں ٹکرا کر ٹوٹ فوٹ کا شکار ہو گئی جس سے مقامی مائیگروں کو لاکھوں روپے کا نقصان پہنچا جبکہ سمندری توفان کے باعث ایک بڑی لانچ دو ہوڑے اٹھائیس سے زائد کشتیاں تباہ ہو گئی ہیں جبکہ متحد کنارے پر لنگر انداز ہونے والی کشتیاں آپس میں ٹکرانے کے باعث ڈوب گئی ہیں کشتیاں سمندر کے کنارے پر ڈوبی ہوئی ہیں توفان کے ٹل جانے کے بعد ہی ان کے نقصانات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جبکہ چیئرمن بلوچستان فشرمن کوپریل سوسائیٹی سردار کامران لاشی نے کہا ہے کہ زلعہ انتظامیہ بلوچستان فشرمن کوپریل سوسائیٹی میکمہ بلوچستان فشریز کی جانب سے محدود وسائل میں کام کر رہے ہیں جبکہ وفاقی اداروں کی سوسٹ رویے کی وجہ سے کشتیاں ڈوب رہی ہیں جس کا مائی گیروں کو نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے رسکی عمل تیز نہیں کیا گیا تو مزید نقصانات کا خطشہ ہے سلطان انگاریہ سی ون ٹین نیوز ہب بلوچستان خبر کی اصل خبر